بسم اللہ الرحمن الرحیم امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اپنے مسند میں ایک روایت نقل کی ہے جس کے راوی حضرت ابو امامہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کا بیان ہے کہ ایک نوجوان اللہ کی رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنہ کی اجازت دے دی جائے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی غستاخی بہت بری معلوم ہوئی چنانچہ اس کو سب نے ڈانٹا اور اس کے اس سوال پر نفرت کا اظہار کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے جوان سے فرمایا قریب آ جاؤ وہ قریب آ گیا آپ نے فرمایا بیٹ جاؤ وہ بیٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کیلئے سوال و جواب شروع کر دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس زنہ کے کام کو اپنی ماں کے لئے پسند کرتے ہو تو نوجوان کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے لوگ بھی اس برائی کو اپنے ماں کے لئے پسند نہیں کرتے پھر پوچھا اس زنہ کو کیا تم اپنے لڑکی کے حق میں اچھا جانتے ہو نوجوان کہنے لگا میں آپ پر جانیزار ہوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے لوگ بھی اس بدکاری کو اپنے لڑکیوں کے لئے اچھا نہیں جانتے پھر پوچھا اس برے کام کو کیا تم اپنی بہنوں کے حق میں برداشت کر سکتے ہو نوجوان کہنے لگا ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے لوگ بھی اس گندگی کو اپنی بہنوں کے حق میں برداشت نہیں کر سکتے پھر پوچھا اچھا یہ برے کام کو کیا تم اپنی فوفی کے لئے پسند کروں گے تو نوجوان کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے لوگ بھی اپنی فوفی کے لئے زینہ کاری کو پسند نہیں فرماتے یہ بتاؤ تم زینہ کو اپنی خالہ کے ساتھ گوارہ کر لوں گے نوجوان کہنے لگا نہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے لوگ بھی زنہ کو اپنی خالہ کے لیے گوارہ نہیں کر سکتے اس طرح اس مسئلے کو جب اس کے ذہن نشی کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے اس کا دل پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما راوی کا بیان ہے کہ اس تقریر اور دعا نبی کا یہ اثر ہوا کہ اس شخص کو کبھی بھی اس کے بعد زنہ کا خیال نہ گزرا بات بھی کتنی پتے کی ہے غور کیجئے کوئی ایسی عورت ہے جو کسی کی ماں نہ ہو لڑکی نہ ہو بہن نہ ہو فوفی نہ ہو خالہ نہ ہو پھر کیا یہ انسانیت ہے کہ کسی کی ماں بہن لڑکی اور فوفی وغیرہ سے ناجائز ہم بستری کر لے اللہ تعالیٰ سور نیسا میں فرماتا ہے لا تنکحو ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہو کانفا حشتا ومقتا وساء سبیلا ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو مگر جو بات گزر گئی گزر گئی بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے اور نہائیتی نفرت کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے اس سے بھی اس جرم کا اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں سے بیت جن الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے قرآن پاک میں ان الفاظ کو محفوظ بھی کر دیا ہے یعنی عورتوں سے عہد لیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ بدکاری نہ کرو وہ بدکاری نہ کریگی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریگی اور نہ ایسا افتہ باندھے گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان زنہ کی برائیوں کی انتہا نہیں ہوتی مثلا زنہ کی شہوے کے بعد شر و فتنے کے چشمیں اُبل پڑتے ہیں قوم میں کشت و خون کی گرمی بازاری ہوتی ہے عامال و اخلاق کی مٹی پلید ہو جاتی ہے ملک کا میعار اخلاق گر جاتا ہے زنہ کار قوم کی عظمت و وقائد قاسد رفی زمین پر آگرتا ہے عزت و شوکت ملیہ میٹ ہو جاتی ہے پھر انسانیت میں جو نہیں ضعف آیا امن و امان خطرہ میں گر جاتا ہے غریبوں کی جان لب پر آ جاتی ہے ملک صحت کے اعتبار سے نیچے آ جاتا ہے اور جو انانے قوم خصوصا اور عام افراد عموما متعدد بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں